السلام علیکم ناصرین آج کی ویڈیو میں ان رومانٹک شارٹ ڈراماز پر مبنی ہے جو آپ کو یوٹیوب پر بہ آسانی دستیاب ہیں ان ڈراماز کی ایک ساتھ بھی زیادہ نہیں آپ ان ڈراماز کو بہ آسانی ایک یا دو دنوں میں دیکھ سکتے ہو بلکہ کچھ ڈراماز تو اتنے شارٹ ہیں کہ یہ ایک ہی نشست میں دیکھے جا سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں یہ کون سے ڈراماز ہیں لیکن کاؤنٹ آن شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراماز سیریل اکس اکس دیس ایک ساتھ پر مشتمل دو ہزار بارہ کا پاکستانی رومانٹک ڈراماز سیریل ہے ای آر وائی ڈیجیٹل پر یہ ڈراماز سیریل نشر ہوتا رہا اس سیریل کی ہدایات ندیم صدیقی نے دی سروت نزیر نے اسے لکھا یالے سرحدی موہب مرسا سبا حمید آئیزہ خان اور نائلہ چافری نے ڈرامے میں اتقاری کی ہے اسے ہندوستان میں اسی زندگی پر دو بہنوں کے انوان سے بھی نشر کیا گیا ایک ایس دو بہنوں کی کہانی ہے جو اپنی جوانی میں رشتوں جذبات دونوں میں احتمال کی کمی اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں جوانی کے رومانس اور غلطی نے نہ صرف ان کو جدا کیا بلکہ محبت کے حصول پر ایک تناظر جو بعد میں ان کے بچوں کو منتقل ہو جاتا ہے جو پہلے سے پریشان کن خاندان کو مزید مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے ڈراما سیریل بے خودی بے خودی چوبیس اکسات پر مشتمل ایک رومانٹک ڈراما ہے جو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر ہوا تھا بھارتی ٹی وی اداکارہ سارا خان اور نور حسن نے اس ڈراما سیریل میں اداکاری کی سیونٹینٹھ لکسٹائل ایوارڈ میں اسے اتنان اور سنہ ظلفکار کے لیے بہترین اوریجنل ساؤنڈ ٹریک کے لیے نامزدگی ملی بے خودی فضا کی کہانی ہے جو اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی تھی سعاد یعنی کہ نور حسن کی ماں فضا سے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے فضا سعاد کی وجہ سے خوش ہے جو کہ اس کا قزن ہے اور بہترین دوست ہے تاہم سعاد کو فضا کے لیے بہت جذبات ہیں فضا کی خوش قسمتی سے اشر سے منگنی ہو جاتی ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ سعاد اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے سعاد اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکا کہ فضا اب اس کی نہیں ہے اور یہی سے اس کی محبت جنون میں بدل جاتی ہے ڈراما سیریل وہ دوبارہ وہ دوبارہ اکیس اقساد پر مبنی رومانٹک ہورر ڈراما ہے وہ دوبارہ ہم ٹی وی کا پہلا ہورر ڈراما ہے کہانی زبیر کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان کو ایک نئے گھر میں منتقل کرتا ہے جہاں وہ زبیر کے بھائی عمیر کی شادی کے انتظامات شروع کرتے ہیں خاندان گھر کے ارد گرد ہونے والی غیر معمولی حرکات کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن شادی کی تیاریوں اور تقریبات کی وجہ سے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا شادی کے بعد زبیر باہر جانے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان ان کے ساتھ موافقت کرنے میں کوتا ہی کرتی ہے تاہم اسے ابھی تک ان ہالناکیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو کہ اس کا انتظار کر رہی ہیں سیریز جسے سید دات فلی نے لکھا اور انجلین فلمز کے بینر تلے انجلین ملک نے ہدایتکاری کی اور پروڈیوس کیا اس سیریل کے دو سیزن ہیں پہلا دو ہزار تیرہ میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا جبکہ دوسرے سیزن کا انوان تھا وہ دوبارہ اور یہ دو ہزار چودہ میں نشر ہوا ہم ٹی وی کا دراما میں عبدالقادر ہوں بائیس اقزاد پر مشتمل ہے اس ٹراما سیریل کو سروت نصیر نے لکھا ہے جس کے ہدایتکار بابر جعوید ہیں فہد مصطفیٰ مرکزے کرداروں میں ہیں جبکہ فیصل قریشی آمینہ شیخ علی شاہ یوسف سبا حمید اور آصف رضامیر معوین کردار ادا کر رہے ہیں میں عبدالقادر ہوں فہد مصطفیٰ نامی لڑکے کی انوکھی کہانی ہے اس کے پاس سونے کا دل ہے جس کی زندگی بہت سے مور سے گزرتی ہے کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے پڑوس میں زرین یعنی کے علی شبا یوسف کے نام سے ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے جو کہ ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے وہ آہستہ آہستہ اسے شراب پینے اور سگریٹ نوشی کی طرف راغب کرتی ہے جب وہ اسے پروپوز کرتا ہے تو اس نے اسے تھکرا دیا دل شکستہ بلقادر کو اس کی ماں میرا یعنی کے سبا حمید نے انگلین بھیج دیا ڈراما سیریل بیٹی اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما بیٹی چوبیس اکسات پر مشتمل تھا اسے عبداللہ سیجا نے پرویڈیوس کیا اس ڈراما سیریل کی کہانی بہت ہی دکھی اور ایموشنل ہے ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے جعوید شیخ نے کردار ادا کیا ہاشم کا اور فریدہ نائمہ خان کا کردار ہے جبکہ اس کا بڑا بھائی تیمور اس ڈراما سیریل کی کہانی مریم کے گرد گھومتی ہے جو یونیورسٹی کی ایک روشن طالبہ ہے اکیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے کے بعد شادی کرنے کا خواہش مند ہے اب ان دونوں کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن خاندان والے اسے قبول نہیں کرتے پھر جب ان کو پتا چلتا ہے کہ لڑکی پہلے سے امید سے تھی تو وہ اور بھی زیادہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈراما سیریل دورے شہوار ہم ٹی وی کا دورے شہوار ڈراما صرف پندرہ ایک ساتھ پر مشتمل ایک لف سٹوری ہے اسے امیرہ احمد نے لکھا ہدایتکاری حسام حسین نے کی اسے مومنہ دورید اور سکھ سگما پلس نے پروڈیوس کیا اس سیریل میں سنم بلوچ، قوی خان، میکال ظلفکار، سمینہ پیر سادہ، نومان جاز اور نادیا جمیر نے مرکزی کردار ادا کیے دورے شہوار سمینہ پیر سادہ کی بیٹی ہے اور اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی شادی کے بعد وہ اپنے حالات کو فیس کرنے کی حمد نہیں بنا باتی لیکن پھر وہ اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشکوار بنا لیتی ہے اور شادی کے بعد سیکھتی ہے کہ عملی زندگی کیا ہوتی ہے ڈراما سیریل نیلم کنارے نیلم کنارے کی سقسات پر مشتمل ایک شارٹ رومانٹک ڈراما ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوتا تھا اسے محبوب خان اور مومنہ دوریت نے ایم ڈی پروڈکشن کے تحت پرڈیوز کیا جس کی ہدایت ادنان وائی قریشی نے دی اور آمینہ مفتی نے تحریر کی ہے اس میں آفان وحید گوھر ممتاز سنبل اقبال اور رشنہ شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ڈراما کشمیر کی خوبصورت واتیوں میں فلمایا گیا ہے نیلم کنارے کی کہانی سکینہ کے گرد گھومتی ہے جس کو والدین کی وفات کے بعد اس کے چچا اور چچی نے پالا تعلیم کے ساتھ جنون کی حد تک لگاف کی وجہ وہ اپنی چچی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی لیکن اس کا چچا زاد اجاز سکینہ کو پسند بھی کرتا ہے اور ہر موڑ پر اس کی مدد بھی کرتا ہے ڈراما سیریل بن روئے بن روئے ہم ٹی وی کا ڈراما ہے جو ستر ایک ساتھ پر مشتمل ہے ہمائیو سید میں بن روئے میں ارتضاء کا کردار ادا کیا جو اپنی دو کزنز سمن اور سبا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ محبت کون کون سے موڑ لیتی ہے یہ جانے کے لئے آپ کو سیریل دیکھنا پڑے گا سیریل معروف مصنفہ فرحت اشتیاق کے مشہور نوول بن روئے آنسو پر مبنی ہے جسے ڈائریکٹ کیا ہے حشام حسین نے جبکہ اس کی کاسٹ میں ہمائیو سید ماہرہ خان کے علاوہ اور مینا رانا خان زیبہ بختار اور جاویت شیخ شامل ہیں چھلاوا بائیس اقزاد پر مشتمل ایک رومانٹک ہورر ڈراما ہے یہ ایک پاکستانی مافوکل فطرت لف ہورر ڈراما سیریز ہے جس کی ہدایت کاری شمون آباسی نے کی ہے اس ڈراما سیریل کو آٹھ نومبر دو ہزار بیس کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اس ڈراما سیریل کی کہانی سویرہ نامی ایک نوجوان لڑکی کی مافوکل فطرت کہانی کے گرد گھومتی ہے جو پیدا ہونے کے بعد سے ایک شیطان کے قبضے میں ہے جس میں دوخہ دہی اور وہم کی صلاحیت ہے وہ کافی رومانٹک بھی ہے اس کے والد آمیر اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے لیکن وہ بہت کم جانتی تھی کہ اس خداری کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے سفر تمام ہوا سال دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوا تھا اس ڈراما سیریل کو راہ جبین کے نوول پر بنایا گیا ہے اس ڈرامے میں مدیہا امام، علی رحمان خان، سید جبران، سمینہ احمد، مہا حسن مرکزی کرداروں میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ ایک پیار کی کہانی ہے جو ایسے گھر کے گرد گھومتی ہے جہاں ایک حادثے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اس ڈراما سیریل کو آپ یوٹیوب پر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی ڈراماز بھی آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے مل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈراماز پسند آئیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کر دیجئے موسیقی